پالیسی میکنگ صرف ٹیکنیکل کام نہیں ہے بلکہ پالیسی بیکنگ میں ویلیوز بہت اہم رول پرفارم کرتی ہیں اس میں فلسوفیکل آئیڈیاز بہت اہم رول پرفارم کرتے ہیں اور پاکستان میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں رہی کبھی بھی جو فلسوفیکل آئیڈیاز کی مدد سے اس سیسائیٹی کو بہتر بنانا چاہتے تھے خلیفہ عبدالحکیم کا نام اس زیمن میں بہت ہی اہم ہے انہوں نے بہت کام کیا پاکستان میں فلسوفی کے ذریعے ریفارم پیدا کرنے کی سیسائیٹی میں بھی اور گورنمنٹ کے سسٹم میں بھی یہ فلسوفر تھے انٹیلیکچول تھے سکولر تھے رائٹر تھے بہت ہی پرولیفک رائٹر تھے ان کی جو بہت اہم کانٹریبوشنز ہیں پاکستان کی فلسوفی یا فلسوفیکل لینسکیپ میں انہوں نے جلال الدین رومی پہ بہت کام کیا ہے اور رومی کی میٹا فیزکس پہ بہت کام کیا ہے ان کی دو کتابیں جو رومی پہ چھپی ہیں پھر انہوں نے بھگوت گیتہ کو ٹرانسلیٹ کیا اور یہ بھی بہت اہم کام ہے یہ محمد اقبال کے بہت قریب تھے علامہ اقبال اکثر ان سے کنسلٹ کرتے تھے مختلف فلسوفیکل ایشیوز پہ اور یہ علامہ اقبال سے بہت انسپائر تھے علامہ اقبال پہ انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں اسپیشلی علامہ اقبال کے جو آئیڈیاز تھے ریلیجیس ریکنسٹرکشن کے اور اسلامی ریفارم کے اس پر خلیفہ عبدالحکیم کا بہت کام ہے اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ جب عثمانیہ یونیورسٹی ہیدر آباد کے فلسفے کے دپارٹمنٹ نے علامہ اقبال کو کہا کہ آپ چیئرمن بنیں فلسفے کے دپارٹمنٹ کے تو علامہ اقبال نے اس سے معذرت کر لی اپنی مسروفیات کی بنا پہ اور انہوں نے کہا کہ خلیفہ عبدالحکیم بھی اپنی طرز کا ایک اقبال ہے تو آپ یہ پوزیشن ان کو دے دیں تو خلیفہ عبدالحکیم چیئرمن بنے عثمانیہ یونیورسٹی کے فلسفے کے دپارٹمنٹ کے اور وہاں کافی عرصہ تک فلسفہ پڑھاتے رہے ان کا ایک آئیڈیا جو بہت پاپولر ہوا پاکستان میں that was the idea of Islamic socialism this was based on the ideas of justice within the tradition of Islam اور بھی بہت سارے لوگ تھے جو اس پہ کام کر رہے تھے اور جنہوں نے خلیفہ عبدالحکیم سے انسپائر ہو کے اس تصور پہ کام کیا اس میں حنیف رامے کا نام پروفیسر محمد عثمان کا نام محمد صفدر میر کا نام یہ بڑے اہم نام ہے جنہوں نے اس تصور پہ کام کیا اور اسلامیc ڈیموکریسی اسلامیc سوشلزم کے تصور کو پاپولرائز کیا اور ڈیویلپ کیا basically ان کے پرپوزز بھی ہیرلڈ وائٹ لیزول کے پرپوزز سے ملتے ہیں ہیرلڈ وائٹ لیزول بھی یومن ڈیگنٹی کو پرموڈ کرنا چاہتے تھے ڈیموکریسی کو پرموڈ کرنا چاہتے تھے دنیا بھر میں انصاف پر مبنی معاشرے بنانا چاہتے تھے خلیفہ عبدالحکیم کے بھی تصورات ان سے ملتے جلتے ہیں اور ان کے خیال میں بھی پاکستانی سسائیٹی کو اور دیگر معاشروں کو انصاف پر مبنی معاشرے بننا چاہیے تھا یہ پروگریسیو ٹیکسیشن کے بہت بڑے ہامی تھے پروگریسیو ٹیکسیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کی انکمز کو ٹیکس کریں امیر لوگوں سے ٹیکس لیں اور غریب لوگوں کی ویل فیر پر خرچ کریں ان کے خیال میں ایکانومی کو ریگولیٹڈ ہونا چاہیے تھا یہ فری مارکیٹ ایکانومی کو سپورٹ نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کے خیال میں اسلام نے کچھ لیمٹس مقرر کی تھی منافع کمانے پہ اور امیر بننے پہ تو سوشل جسٹس کا ایڈیا ان میں بہت اہم تھا اب بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ پولیسی کے بڑے بڑے سکولر جن میں چارلسی لینڈ بلام شامل ہیں اور بڑے نام ہیں وہ بھی آج کل ڈسکس کر رہے ہیں کہ کیا مارکیٹ ایکانومی کو فری ہونا چاہیے یا ریگولیٹ ہونا چاہیے تو ان میں سے بہت سارے لوگ اب یہ کہتے ہیں جس میں انسٹیٹیوشنل لسٹس بھی شامل ہیں کہ فری مارکیٹ ایکانومی شاید لوگوں کے مسائل حل نہیں کر سکتی اور ایکانومی کو سٹیٹ کو ریگولیٹ کرنا چاہیے ایک اور اہم بات جو خلیفہ عبدالحکیم کے آئیڈیاز کا حصہ ہے وہ عورتوں کی برابری کے قائل تھے مسلم فیملی لو بنانے میں انہوں نے بہت اہم رول پلے کیا اور یہ باتیں ان کی اس تھوٹ سے نکلتی تھیں جو جس کو وہ کہتے تھے کہ اسلامی سیویلائزیشن کے کچھ فیچرز ہیں جو یونیورسلی اپلیکیبل ہیں پوری دنیا کے معاشروں کے لیے ہیں اور ان اصولوں سے انہوں نے عورتوں اور مردوں کی برابری کا پرنسیپل بھی اخذ کیا تھا جس کا بہت نائنٹین فیفٹیز اور سکسٹیز میں پاکستانی معاشرے پہ مصبت اثر پڑا اس حوالے سے کہ نائنٹین فیفٹی فائیو میں حکومت نے ایک کمیشن بنایا کمیشن آن میریج اینڈ فیملی لاوز اس میں خلیفہ عبدالحکیم بھی شامل تھے تو اس پہ ان کا بہت پاورفل کام ہے انہوں نے عورتوں کے ڈائیورس رائٹس کے بارے میں لکھا ان کو بہت فیور کیا اور پولی گیمی یا قصرت ازدواج کی شرائط مقرر کی اس کے بعد ہی پاکستان میں نکاح ریجسٹر ہونا شروع ہوئے اور عورتوں عورتوں کے حقوق ڈیلیور کرنے کی ڈاکیمنٹیشن شروع ہوئی جو مسلم فیملی لو آڈیننس بنہ 1961 کا اس میں خلیفہ عبدالحکیم کی کوششوں کا بہت دخل ہے تو ان کے خیالات عورتوں کی ایڈیوکیشن اور عورتوں کی معاشرے میں برابری کے بارے میں بہت پروگریسیو تھے اور ہیرلڈ وائٹ لیزول کی طرح خلیفہ عبدالحکیم کے آئیڈیاز نے بھی بہت سارے سکولرز اور فلوسوفرز کو متاثر کیا گورنمنٹ کے آفیسرز کو متاثر کیا اور پاکستان میں عورتوں اور مردوں کی برابری کی بنیاد پہ ڈیموکریسی کو پروگر کرنے میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے تو ان کے آئیڈیاز بھی آپ کے لیے بہت اہم ہو سکتے ہیں کیونکہ پولیسی کے سکولرز کا ایک کام سوسائیٹیز کو ریفارم کرنا ہے سوسائیٹیز کو بہتر بنانا ہے اور اس میں اسلامی موڈرنیزم کے آئیڈیاز جن میں خلیفہ عبدالحکیم کے آئیڈیاز بہت اہم ہیں بہت ضروری ہیں پاکستان کے لیے کیونکہ ان میں کافی سمجھ ہے پاکستانی سوسائیٹی کی فنکشننگ کے بارے میں تو آپ ضرور کنسلٹ کریں خلیفہ عبدالحکیم کا کام پاکستان میں سوشل ریفارم کی کام کو آگے بڑھانے کے لیے